سدر ملیز و رکھنے پارلیمان ادرباد بیرسٹر اسودو دینویسی نے سملی دخابات میں رائے دہی کے کم تناسو پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر ویسی نے کہا کہ ہم تمام رائے دہندوں سے اظہار تشکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حساس پولنگ بوٹس کے نام پر جس طرح کے اقدامات کیے گئے اس سے بھی رائے دہی میں کمی ہوئی ہے سابقہ رائے دہی کے بارے میں بیرسٹر ویسی نے کہا کہ سابق میں اور اب میں دو فیصد کا فرق تھا لیکن نشستوں میں کانگریز کے اضافہ ہوا ہے شہر حدرباد نشستوں پر بیرس امیدانوں کی کامیابی پر صدر ملیز نے کہا کہ ہم نے بھی اس میں ایک اہم رول ادا کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو سبجیکٹو کریکشن اوڈ پرسنٹ ہے دو پرسنٹ کا فرقش دو پرسنٹ ہے بارو سابت دو پرسنٹ ہوگا ڈیسی کے لئے دیرانے کا فرقش اوڈ پرسنٹ گا سبجڈ دو پرسنٹ دو پرسنٹ کیا اس بارد دو پرسنٹ کنگرس جیسر جیسی دو پرسنٹ کیا جیسی دو پرسنٹ کیا آمید ہیدرابر سبجڑ بناد سبجڑ گرسڈ جیسی جیسی یہ ایک جوال شیئر ہے اور ایسا ہے وہ قتل من اگر ہے کیونکہ، ایسا ہے لنے ایک دوری کی الجی موارا گیا اور پرگی جوالا ہماری مجھوڑی موسیقی کھڑا کر دیتے ہیں اور بیریکیٹس لگا دیتے ہیں روڈز بن کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو نکل کر جانے کی تکلیف ہو جاتی ہے اس دن تو وہ ایک وجہ ہے دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی کمزوری ہوں گی ہم اس کو دور کرنا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ عوام میں بھی تھوڑا انٹرس کم ہو رہا ہے چھٹی مناتے اس دن کہ باہر چلے آتے تو یہ اہم تین چیز ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پولنگ بودھ جو ہے میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ گورنمنٹ کے سکولز جو ہے گورنمنٹ کے سکولز پرائیویٹ بیلڈنگ میں چل سکتے تو پولنگ بودھ پرائیویٹ شادی خانوں میں کیوں نہیں آتے بھائی کمپلیٹلی میرے کو بلکل تاجوب ہوتا الیکشن کمیشنر بھنڈیا آپ کوئی دیکھنا چاہیے کہ بھگر پورے انڈیا میں گورنمنٹ سکولز پرائیویٹ بیلڈنگ میں چلتے تو آپ ایک دن کے لیے کیوں نہیں لیتے کسی میریج ہال کو ایک جگہ لے رہے آپ اور ایک ایک جگہ پہ گیارہ سو پوٹ ہے دو کمروں کو اس سے کم کمرہ ہے اور آپ دو بوچ تو کہاں پولنگ پسنٹیج بڑھے گا آپ کے پاس کئی میریج ہال سے آپ لیجے نا ایسی آئی کو تو پیسہ ملتا گورنمنٹ آف انڈیا سے بجٹ سینکشن ہوتا تو ان کو چاہیے کہ جہاں پیسے میریج ہالز ہیں یا پرائیویٹ ہالز ہیں یا بیلڈنگز ہیں آپ ایک دن کے لیے ان کو لیجئے ایک دن کے لیے چار دن جو بھی لیجئے تاکہ کم سے کم لوگ جا کے اوٹ ڈال سکے اور آج بھی ہم دیکھیں کہ کئی بزرگ لوگ نہیں ڈال سکے اوٹ کیونکہ ان کو سہولت ہی نہیں جانے کے ماں پر اور پھر آپ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ گاڑی کا دور روک دینا تو اس سے بھی وومن پولنگ متاثر ہوتی تو ہمارے طرف سے جو بھی کمزوری ہے ہم اس کا سیلف انٹرانسپیکشن کر رہے اور ہم لوگ محنت کریں گے ہمارے اسمبلی کاس سنسیم جہاں پہ ہمارے کو لو پولنگ پرسنٹیج ہوا ظاہر ہے ہمارے میں کوئی کمزوری رہی ہوگی اس پر ہم برابر دور کریں گے ملاقات کریں گے عوام سے اب تو بوت وائز ڈیٹا آتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کام ہوگا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا عدیستان میں دس سیٹ آڑے چار سیٹ مدیہ پردیش میں رہے ہم تھے ہی نہیں تب بھی بیجے پی شیئے اپنے والوں کس کو بلیم کریں گے کس کو بلیم کریں گے سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو مر بیجے پی جیتی ہوں وہاں پر مدیہ پردیش میں جو مجوریٹی بیجے پی لے کر آئی فارمیڈیبل ہے وہ بہنے بڑی بڑی مجوریٹی ہے وہ اتنے سیٹ کے ایک سو چالیس کچھ پر لکھا ہے نا ایک سو ساٹھ آپ بتائیے آپ پچھتیز گھر میں سٹنگ سی ایم آپ کا ہے اور اتنا وہ لوگ وہ تھے ہم آپ پردیشتان میں تو یس یہ جو تین سٹیٹ کے ڈیسیشنز آئے ہندی ہارٹ لینڈ کے یہ تو کانگریس پارٹی کے لیے بہت بڑا ان کے لیے کیا بولنا چاہیے اس کو صحیح لفظ کیا ہوگا کانگریس پارٹی کے لیے تو ایک بہت بڑا کہیں ہے ان کے لیے نقصان دے ثابت نہ ہو جائے چوبیس کے لیے کیونکہ 65 لوگ سبا کی سیٹ ہے 65 لوگ سبا کی سیٹ ہے چھتیز گھر میں مدیہ پردیشتان 65 65 میں سے میرے خیال سے لازٹ ٹائم ایک کمالنات صاحب کے بیٹے جیتے تھے راجستان تو کمپلیٹ وائپ آؤٹ تھا اور چھتیز گھر میں شاید ایک یا دو جیتے تھے بی جی پی 63 سیٹ جیتے تھے وہاں پہ لازٹ ٹائم تو یقیناً ان کو یہ تو کانگریس پارٹی کو بہت بہت دھکا آئی ہے تین سٹیٹس میں آپ ایک پاور میں تھے آپ تو اب دیکھئے کیا ہوتا ہے کتنے محبت کی دکان کھلتی نہیں کھلتی نہیں معلوم سریعہ یا خود پرے میں شاید ہم کو دیکھنا پڑیں گا کیا کمزوری تھی ہم سے کیا کام نہیں ہوا ہے وہاں پر اور انشاءاللہ ہم اس پر ورک کریں گے یقیناً ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے اور ہم مجھے پورا یقین ہے کہ اس پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جل سے جل اس پر کام شروع ہوگا اور ہم اپنا پولنگ پسنٹیجو بڑھائیں گے وہاں پر اور جو بھی کمزوریاں کامیہ رہیں اس کو انشاءاللہ ہم ضرور دور کریں گے میں آخود پرے کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو اوٹ بھی دیا نہیں بھی دیا اور جو اوٹ دالیں نہیں نکلے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نکل کے اوٹ دالتے جو منلس کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں تو اتنا یہ اتنا جو ضرورت آیا اس سے بہتر ضرورت آ سکتا تھا ایز این ایفیکٹیو اپوزیشن تو ایم ایم پارٹیز کے ملے اپنا رول لبھائیں گے ہم بھی چاہیں گے کہ تیلنگانہ میں امن رہے پروگریٹس رہے پروسپریٹی رہے یہاں پر کسی خصم کی تکلیف نہ ہو کسی کو بھی سیکشنل سسائٹی کو یہ تو ہمارا ہمیشہ کا تعاون رہا ہے تعاون رہے گا اب آپ کا سپیسپک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کیا ہوگا نہیں مولم میرے بار ہم تو اپنی لڑائی لڑتی آئے میں شروع سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ جیتیں گے کچھ بھی کر لو آپ نہیں ہونے والا ہیں یہاں پر ٹھیک ہے پولنگ پسنٹیج کم ہوا تھوڑا آخر راؤنڈز تک گیا یا خود پرے میں بگر ہم تو اپنی طاقت الحمدللہ اللہ کرم یہ ریٹین کر سکے اس کو میرے کو لگتا ہے کہ اکبر الدین ویسی احمد بلالہ ماجد حسین یہ بہت خابل ہیں لوگ آپ کیوں انڈر اسٹیمنٹ کر رہے ہیں نہیں اگر لارٹری اٹھتی تو پھر ان کا نام کیوں نے اٹھنا چاہیے یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے بھائی میں کیا کروں گا اس میں وہ اب خابلیت کی بات آپ کر رہے تو خابل ہمارے اکبر نہیں ہے کیا بلالہ نہیں ہے کیا ماجد حسین نہیں ہے کیا بھائی تین سال کا میر دو مرتبہ کارپریٹر ذلپخار میر تھے خابلیت کی بات کر رہے تو آپ خابلیت میں ہم پیچھے نہیں ہیں اس لئے میرا سوال پہلا تو آپ کو پیچھا ہوتا تھا میرا سوال یہ تھی کہ اگر انہوں نے آپ کو اپروز کیا تو کیا گروہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اب اپروچ کریں گے نہیں کریں گے اب آپ کو کوئی بولے ہیں تو میرے کوئی نہیں معلوم مجھے کوئی نہیں بولے کیا کرنے کے لیے آپ کو دیکھ رہا ہے مائنورٹی کا چہرہوں میں میں انڈیا کا چہرہوں میں بھارت ہوں آپ غیر دوری میرے خانوں میں بات رہے ہمارے کو آپ مت باتیے خانوں میں بات رہے ہمارے کو بات رہا ہے بات رہے ہمارے کو بات رہا ہے بات رہے ہمارے کو بات رہا ہے بات رہے ہمارے کو بات رہے ہمارے کو بات رہا ہے بات رہے ہمارے کو بات رہا ہے 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 پڑی رو سے اور یہ وہ ایسایت ساتھ فوری بج炭ی شرکبہ ڈیو ابتدارہ ساتھ ساتھ کی کنگرس پاری چھتیزگارا اور رہنیٗ پردیش وی شیئران اور رہنیٰ اس پر پر ایسیٰ اور بھی قرار پہتدارہ جاتیز tremہ اس پر ایسیٰ جنہی شنگ ایک بہل بہل ایک ہم 2024 اور Shereen It is a bigger challenge for the parties who are there in that INDI alliance رولنگ پارٹی سے مراد کون رولنگ پارٹی سے بیجے پی ہے بیجے پی ٹکٹ دیتی بھی نہیں بیجے پی تو ٹکٹ دیں بیجے پی کا کلیر کٹ ہے وہ مسلم مسلم مائنورٹی کو انڈین پالیٹک سے انویزبلائز کر چکے ہیں ایک میں ٹھہریے بھائی بات مت کریے ایک میں ٹھہر ہو بھائی تو وہ لوگ انویزبلائز کر چکے ہیں پورا کوئی ہے ہی نہیں تو بیجے پی کا ان کے پاس مسلم امپی نہیں ہے مسلم منسٹر نہیں ہے یونین گورنمنٹ میں تو بیجے پی کا کلیر کٹ آئیڈیا ہے اب دوسرے پارٹیز جو ہے اب وہ بھی تو ایسی فالو کر رہے وہ بھی تو وہی فالو کر رہے وہ بھی تو سافٹ ہندو تواب بلیے ہارڈ ہندو تواب بلیے اب کمالنات صاحب کا مدیہ پارٹیز سٹیٹمنٹ تھا کہ راجیب گاندی نے بابری مجھد تالے کھولے اب آپ کی گھر کو لاک پڑ گیا مدیہ پارٹیز میں آپ کی گھر کو لاک پڑ گیا اب ان کو سوچنا چاہیے چھتیز گھر میں آپ بڑے بڑے دھرم سنسط کر آئے آپ کر رہیے باپ یہ چیزہ ہیں یہ دیکھنا پڑے گا پیٹر سیشن کے چل رہا ہے پارلیمنٹ کا پرمیسٹر نے ایسٹ یا مجھدگوہ ایسٹر کی ایسٹر کی ایسٹر کی وہ جو تین لاجیوں کا اپنے مجھاڑا کامل کی جو پرمیسٹر پارلیمنٹ کی انگرد نہیں ہم پردھان منطری سے اور بی جے پی سے ہی بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں ہم جو بحث کرنا چاہ رہے اس کو allow کری آپ آپ دل بڑا کریے آپ صرف اپنا گورنمنٹ کا اپنا گورنمنٹ کا ایجنڈا لے کے مجھ چالائیے پلیز صرف آپ اپنا ایجنڈا لے کے تو اپوزیشن کیا کریں گا پھر ڈیویٹس میں تو ہونی چاہیے سرکار کو ہم کرٹسائز کریں ایشوز میں ایسے کہیں چائنہ پہ پردھان منطری کیوں نہیں ڈیویٹ کراتے پارلیمنٹ میں کیوں ڈرتے پردھان منطری اور ان کی سرکار چائنہ سے ڈیویٹ کروائیے نا کوئی دوزہ سکور کلومیٹر پہ چائنہ خفضہ کر کے بٹھا ہے ہم چاہیں گے ڈیویٹ ہو غازہ میں غازہ کے پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے بارہ ہزار لوگوں کو اسرائیل ختم کر چکا ہے فلسطین فلسطینوں سے ہمارا پرانا رشتہ رہا ہے یہ ڈیویٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں غازہ کے بارے میں چائنہ جو زمین پر خفضہ کر کے بٹھا ہے بہت سے مدے ہیں بھائی بھی تو چناؤ سے ہم نکلے ہیں تو یہ ایک مینہ تو یہی اسی میں تھے بہت سے ظاہرے ہمارے وطن عزیز میں بہت سے عوامی مسائل ہیں جس پر بحث ہونی چاہیے اور لوگ پارلیمنٹ طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا یہ میری تکلیف کو بیان کر رہے ہیں کیا حکومت میری تکلیف کو سمجھ رہی ہے